ایزی پیسہ لون کے بارے میں ہمیں لون نہیں ملتا اور وہاں پر ہم کو ایک میسے دکھائی دیتا ہے کہ آپ نے یا تو کسی اور بینک کا لون ادا نہیں کیا وہ آپ کے باقی ہے وہ ادا کریں یا پھر جو ایزی پیسہ سے آپ نے لون لیا ہے اس میں آپ نے تخیر کیا اس وجہ سے آپ کا لون آپ کو نہیں مل سکتا فی الحال اس لئے آپ کی سرویس جو ہے عرضی طور پر آپ کو آپ کی بند کی جاتی ہے تو اسی کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کیوں آپ کا ایزی پیسہ لون ریجیکٹ ہو جاتا ہے کیوں آپ کو دوبارہ نہیں ملتا اور اس کو آپ نے بحال کیسے کرنا یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی آپ سے ریکویسٹ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن دبا کر آل نوٹفکیشن آن کر دے تاکہ ایسی انفارمیٹی ویڈیو سبسکرائب کو ملتے رہے کیونکہ اس طرح کا کنٹینٹ میں اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اور ویڈیو کو لیک شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا تو آپ چلتے ہیں اپنے ایزی پیسہ ایپلیکیشن پر اور دیکھتے ہیں میں اس کو اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد اس میں میں سائن ان ہو جاتا ہوں سائن ان ان کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں ایزی کیج لون کا آپ کو آپشن میرے رہے اس پر میں کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں آپ میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو یہاں پر ہزار میں سے سات سو چیہ سٹ پر میرے جو سکور ہے وہ اس ٹیم موجود ہے جو کہ ویڈیوڈ ہے ویڈیوڈ سکور ہونے کے باوجود بھی ایزی پیسہ والوں نے ایزی لون کی جو سرویس ہے وہ بند کر دیا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بند ہے کے نہیں ہے تو یہاں پر میں داس ہزار کر دیتا ہوں کہ داس ہزار کا لون لینا ہے اس پر نیسٹ کرتا ہوں نیسٹ کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں گٹ ایزی کیش اس پر میں کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں اوپس وی کود ناٹ پراسسج ویڈی کیش روکیسٹ ڈیئر کسٹمر یو ہے بیڈ کریڈیٹری پیمنٹ ہسٹری ویڈ آدھر بینکس لیڈ پیمنٹ آن یور لون ریزلٹس ان ایجیبیلٹی فر لون تو ایزی پیسہ آپ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کسی اور بینک سے لون لیا ہوا ہے جس کے بیڈ کریڈٹری پیمنٹ کی وجہ سے آپ کا جو لون ہے ہم آپ کو نہیں دے سکتے لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی بھی بینک سے لون لیں اور اس کا طلق ایزی پیسہ سے ہو یہ چیز بالکل ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اس کی ٹینشن نہ لیں دوسرا لیڈ پیمنٹ آن یور لون ریزلٹ ان ایجیبیلٹی فر لون یہ اپنا ایزی پیسہ کے لون ہی کی وجہ سے جیسا آپ کچھ ہوتا ہے اگر آپ ایزی پیسہ سے لون لیتے ہیں اور اس کو ٹائم پر ادا نہیں کرتے پندرہ بیس دن اگر آپ اس سے لیٹ ہو جاتے ہیں تب وہ پیسے بھی اوپر سے لے لیتے ہیں پیسے لینے کے ساتھ آپ کی سروس بھی ایزی پیسہ جو ہے موتل کر دیتا ہے باقی دوسرا بینک کے ساتھ اس کا کوئی طلق نہیں ہے یہ آپ کو صرف کنفیوز کرنے کے لیے یہ لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ تو ہو گیا کہ آپ کی سروس کینسل کیوں ہوئی آپ بھی اس کا محال بتاتا ہوں آپ کو دو طریقوں سے آپ اس سروس کو دوبارہ بحال کر سکتے ہیں اپنا لون لے سکتے ہیں یہ دو چیزیں کر کے نمبر ایک آپ اپنے دوسرے بینک آکاؤنٹ سے یا کسی فیملی ممبر کا اگر کوئی بینک آکاؤنٹ آئے یا کسی دوست کا ہے تو اس سے اپنے ایزی پیسہ آکاؤنٹ میں پیسے مگوائیں دو چار مرتبہ اور وہاں سے ایزی پیسہ کریں ٹھیک ہے دو چار بندوں کو اور وہاں سے ایزی پیسہ یا جیز کیس میں کسی بندے کو پیسے ٹرانسر کریں ٹھیک ہے اس طرح بھی آپ اپنی سروس دوبارہ لون کی بحال کر سکتے ہیں نمبر دو آپ کسی بھی بینک آکاؤنٹ یا کسی ریٹیلر سے پیسے مگوائیں ایزی پیسہ میں رکھوائیں پیسے اور اس سے آپ ایک مہینے کا جو بل ہے بجلی کا یا گیس یا پانی کا بل وہ ادا کریں اور ادا کرنے کے ساتھ آپ دو تین بندوں کو ایزی لوڈ بھی کریں تو اس طرح بھی آپ اپنی ایزی لون کی جو سروس ہے اس کو دوبارہ بحال کر سکتے ہیں یہ آج کی ہماری ویڈیو امیدہ بھی ٹپسان دے گی اللہ حافظ